ایک ستری آئی جادو میں آکے بیٹھ گئی وہ لگ دیکھو وہ ہمارا پتی ہم سے الگ بیٹھا ہوا ہے جرہا اس کو منا کر لیت لیتوا ایک آزمی نے جا کے اس سے کچھ کہا اور وہ تو وہیں سوا گر پڑا مرچت شریر الگ الگ اب تو جادو گرنی دونے لگی ہمارے پتی کو ایسا کر دیا ایسا کر دیا ایسا کر دیا کہ نہیں تم نے کچھ کیا ہے پھر منتر پڑا منتر پڑا تو پھر جندہ ہو گیا تو اس کا مرنا جینا کیا ہے دونوں مایہ کا کھیل ہے نو مرانے جندہ ہوا اسی کو جادو کا پرپنج اسی کو مایہ کا کھیل بولتے ہیں تو اصل میں فرابرم و فرماتمہ میں نہ تو یہ سرشتی ہوئی اور نہ تو مٹتی ہے یہ جو کا تیو ہے وہ آپ کو کیا سنامیں آپ لوگ تو بڑے اکل والے ہیں اور بڑے بڑے آچارجوں کو اپنی اکل سے کم اکل والا سمجھ پہ شہیوہ چارجوں نے بھی یہی مانا ہے کہ یہ سرشتی سیو سے جدہ نہیں ہے بیشنوہ چارجوں نے بھی یہی مانا ہے کہ یہ سرشتی وشتوں سے جدہ نہیں ہے بلوہ چارج نے یہی مانا ہے کہ سرشنی کرشنوں سے جدہ نہیں ہے شاکتہ چارجوں نے یہی مانا ہے کہ سرشنی شکتی سے جدہ نہیں ہے اور ان کے ترک دیکھو ان کی جکتی دیکھو ان کی ودوتہ دیکھو ان کی انبوتی دیکھو نعرہ ہے ہم لوگ ان کی بات کو بھلے جھٹلا دیں کیونکہ اس کی گمدیرتہ میں پرویش نہیں کرتے ہیں یہ بڑی بھری بات ہے کہ اس پرپنس کا اپادان ساکشات پر برم پرماتمہ برم سے سوائے اور کچھ نہیں آپ جس موت سے درتے ہو وہ موت بھی برم ہے درہ مت کرو اس سے بھلا اور آپ جس نرک سے درتے ہو اس سے بھی مت درہ کرو وہ بھی برم ہی ہے ایک نرک کا سپنا آ دیں گا ٹوٹ جائے گا جس سورگ سے آپ درہ کرتے ہو جس سورگ میں جانے کی کوشش کرتے ہو وہ برم سے جدہ نہیں ہے ایسے ہی ایک سورگ کا سپنا آتا ہے اور مٹ جاتا ہے یہ سکھ اور یہ دکھ یہ پاپ اور یہ پڑھ یہ راگ اور یہ دوش اور یہ دوست اور یہ دوشمن یہ پتی اور پتنی یہ ماں اور بیٹے یہ دھان اور دھنی یہ گریب اور گریبی ایسے ہی عدل سے بدلتے رہتے ہیں ہم نے کتنے کروڑ پتیوں کو گریب ہوتے دیکھا ہے اور کتنے گریبوں کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا ہے یہ جو بند کے بیٹے ہیں نا جو گریب سمجھتے ہیں کہ ہماری گریبی تو اب کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے وہ گلٹی پر ہیں وہ آج گریب باستے ہیں کل وہ کروڑ پتی بات دیں گے اور جو کروڑ پتی سمجھتے ہیں کہ ہم تو لے کے بیٹے ہیں اب یہ تو ہماری مٹی میں سے داہر جانے والا نہیں ہے تاپی بھی مسکراتا ہے اور پڑی آتما بھی روتا ہے راگی تو بھی جلن ہوتی ہے اور دیسی تو بھی مجا آتا ہے آج جگ دیسی تو مجا کیسے آوے گا دیسی میں تو جلن ہنے جس کے عرضے میں دیسی ہوگا اس کو جلن ہوگی کہ جب وہ اپنے دسمن کا نقصان ہوتے دیکھے گا تو اس کو مجا آ جائے گا کہ راگی راگی تو ہمیستہ مجا میں ہی رہتا ہے کہ نہیں جس کے پیار ہے نا اس کا نقصان ہوتے دیکھے گا تو اس کو جلن ہو جائے گی تقریف ہو جائے گی راگ میں بھی راگ میں بھی جلن ہوتی ہے اور دیسی میں بھی مجا آتا ہے یہ سکرسٹی ہیتی ہے یہ نرک میں بھی ستھ ملتا ہے نرک میں بیعہ ہوتا ہے نرک میں بجے ہوتا ہے اور سورگ میں بھی عرسیہ اور دویش ہوتا ہے وہاں بھی دکھ ہوتا ہے یہ ایسا مایہ کا کھیل ہے ایسا جادو کا کھیل ہے کہ اس کو جو بلکل ٹھو سچا سمجھ کر کے بیچے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کیا ہوا کہ یہ سب یہ ہوا کہ تم کو پورا سوا کنتر پرابت ہے سواتنٹر صیو صیو کا سوا تنتر تم کو پرابت ہے تم صرف برحم پرماتمہ ہو جو ہوئے تو ہونے دے ہو جو مرے اس کو مرنے دے جو جندہ ہوئے اس کو جندہ ہونے دے جو روہ ہے اس کو رونے دے جو ہسے ہے اس کو ہسنے دے اچھ رنگ یہ برحم تتوہ جو ہے یہ برحم تتوہ اتنا سواتنٹر ہے سارے بندن تو کٹ گئے بندن کٹنا اور کیا ہوتا کوئی برامن پنے میں بدھا کوئی ڈوم پر بندی پنے میں بدھا کوئی ہندو پنے میں بدھا کوئی مسلمان پنے میں بدھا کوئی صحیح ہو کے بدھا کوئی بیشنہ ہو کے بدھا کوئی نراکاری ہو کے بدھا کوئی ساکاری ہو کے بدھا کوئی تارکی میں جا کے بدھا نردلی ہو کے بدھا کوئی منوشہ ہو کے بدھا کوئی پسو ہو کے بدھا کوئی پکسی ہو کے مدھا تم تو سب کے وہ مسالہ ہو تم وہ اپادار ہو بندھن جس کا سپرش نہیں کرتا ہے نربند ہو نربند کپڑے میں ہی گھاٹ بڑی ہے تمہارے یعن میں تمہارے آتما میں گھاٹ نہیں بڑی ہے چوٹی میں گھاٹ بڑی ہے آتما میں گھاٹ نہیں ہے جنیو میں گھاٹ بڑی ہے آتما میں نہیں کپڑے میں گھاٹ بڑی ہے آتما میں نہیں کمر میں گاٹ مدی ہے آتما میں نہیں ہسکری بیڑی میں گاٹ ہوتی ہے آتما میں نہیں نربند آتما کا سوروپ آتما کا سوروپ نربند ہے نربند تو نرائن اس کا آتما پرپنچسیو پاہدانم پرپنچسیو برہمانونین نوی جیدے گرو اس کو نہیں کہتے جو چیلا بنا کر رکھے گرو اس کو نہیں کہتے جو گرو بنا کر رکھے گرو چیلے کے جھگڑے سے ہی جہاں مفتی ہو جائے وہ سچا گروہ تو ہے اور وہ سچا سی شخص ہو ہے عشور وہ نہیں ہے جو جیو بنا کر رکھے اور جیو وہ نہیں ہے جو اپنے سے گناہی ایک عشور بنا کر رکھے جیو کو جیو بنانا یہ بھی عشورتو نہیں ہے اور عشور کو عشور بنانا یہ بھی عشورتو جیوتو نہیں ہے اور جہاں جیو اور عشور جہاں کارج اور کاران جہاں بڑا اور چھوٹا جہاں انعادی اور سادی جہاں انمت اور سان سوا ہو جاتے ہیں وہ اپنا سوروک ہے اس لئے یہ سارا کا سارا پرپنچ جو ہے یہ پربرم پرماتما کا سوروک ہے یہ پربرم پرماتما سے جدہ کچھ بھی نہیں ہے کسی پرکار کا اس میں بندھن نہیں ہے کسی پرکار کی گرنٹ ہی نہیں ہے کسی پرکار کا کرم اور کرم سنسکار نہیں ہے کسی پرکار کا راگہ دویش بھاو اور بھاو سنسکار نہیں ہے کسی پرکار کی اس میں برانتی نہیں ہے کسی پرکار کی اس میں ستھتی اور گتی نہیں ہے اس میں لوک لوک آنتر جنم جنم آنتر میں آنا جانا آنا جانا نہیں ہے اس میں کال میں جینا مرنا نہیں ہے اور اس میں بچہ جوان بڑا ہونا نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہو ایک راست تتو ہے بیا پیب بیا پکتا متھیا سرب ماتلے تشاہ سنات ایتی گیاتے پرے تتوے بھیدسیا وسرکتہا ارے باوا بھید کہاں سے صد ہوتا ہے اندریوں سے بلکل جلت ہے پہلے یہ صد کرو کہ اندریوں کا بھید کس سے صد ہوا بشہوں کا بھید ہے یہ لال ہے اور یہ کالا ہے یہ بھید تو آکھ سے صد ہوتا ہے اور یہ آواز ہونچی ہے اور نیچی ہے یہ کان سے صد ہوتا ہے یہ کتھور ہے یہ مردو ہے یہ توجہ سے صد ہوتا ہے یہ سگند ہے یہ درگند ہے ناسکہ سے صد ہوتا ہے بشہوں کا بھید صد ہوتا ہے اندریوں سے تو اندریوں کا بھید کس سے صد ہوتا ہے والے من سے اور من کا بھید کس سے صد ہوتا ہے جس سے صد ہوتا ہے سب اس کو دکھانے میں بیدانت کا بھپراہ ہے اور اس کو ترکورن روپ سے عدویتی روپ سے عبیناسی روپ سے دکھانے میں بیدانت کا تات پر جائے بیعا پیب بیعا پکتا متھیا سرب مات میتشا سناس اب سمجھ میں تمہارے بیدانت دیکھو نا رہا آچھا ہے بیدانت کی پرکریا بیلکشن ہے یہ دیکھو یہ بھارت درش میں پرگٹ ہونے پر اور پھیلنے پر بھی یہ بھارت کی سیما میں بڑا ہوا نہیں ہے یہ شنکرہ چارج کے موت سے نکلنے پر بھی شنکرہ چارج کے پیت میں بڑا ہوا نہیں ہے یہ اپنشد میں لکھا ہوا ہونے پر بھی اس لیے ستھ نہیں ہے کہ اپنشد میں لکھا ہے اس لیے ستھ ہے کہ یہ ستھ ہے اس ستھ کو اپنشد بولتی ہے ستھ بولنے والی ہونے کے کارن اپنشد پرمان ہے اپنشد میں بولا ہوا ہونے کے کارن یہ پرمان نہیں ہے یہ ستھ نہیں ہے اپنشد میں بولا ہوا ہونے کے کارن یہ ستھ نہیں ہے اس ستھے کو بولنے کے کارن اوپنشد پرمان ہے شنکرہ چارج کا بولا ہوا ہونے سے یہ پرمان نہیں ہے اس کو بولا ہے شنکرہ چارج نے اس لیے شنکرہ چارج پرمان ہو گئے اس ستھے کو بولنے کے کارن شنکرہ چارج میں پرمانی آیا اس ستھے کو بولنے کے کارن اوپنشد میں پرمانی آیا یہ کسی کے دورہ پرمانی نہیں ہوتا ہے سب اسی سے پرمانک ہوتے ہیں بیابیت بیابکتا مدھیا سربمات میں تشاہ سناس ایدگیاتیں برے تتوے بھیدستیا وزرک پتا بیابیت بیابکتا مدھیا یہ تین جو بندو اپنشد میں یہ بچن ہے بیابیت بیابکتا مدھیا یہ پرائے اب جو پرسنگ چل رہا ہے وہ شنکرہ چارج بھگوان نے اپنشدوں کے بچن ہی لکھیں بیابیت بیابیت بیابکتا مدھیا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں جو آکاش ہے وہ بیابکت ہے اور مہاکاس جو ہے وہ بیابکت ایسا نہیں ہے یہ بھیت ہونے پر بھی یہ کھمبے بننے پر بھی یہ چوکھنٹا ہو جانے پر بھی اس میں دروازہ بننے پر بھی مہاکاس کے ساتھ اس مٹھا کاس کا بیابی بیابک بھاؤ نہیں ہے بیابیت مانے بیابی بیابک ایسے سمجھو کہ نیائیک لوگ جب بیابی بیابکت کا سمجھاتے ہیں نا تو ایسے سمجھاتے ہیں کہ ایک لوہے کا گولہ لے لیو اور اس کو آگ میں ڈال دو تو وہ لوہاں گرم ہو گیا بلکل جلتا ہوا اللہ 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 گرم گرم تو لوہے کے پنڈ میں اگنی بیابکت ہو گیا آگ بیابک ہے اس میں تو آگ بیابک ہے اور لوہے کا پنڈ بیابک ہے تو جو لوگ بھید بادی ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ یہ سنسار کیسا ہے کہ لوہے کے پنڈ سریخہ اور اس میں فرماتما بیابک کیسا ہے کہ اگنی سریخہ ویدانت کہتا ہے کہ ایسی بیابکتہ نہیں ہے وہ تو جیسے مٹی کے ایک ڈالے میں مٹی ہے جیسے پانی کے ترنگ میں مود میں پانی ہے جیسے آگ کی چنگاری میں آگ ہے جیسے سانس میں ہوا ہے اور جیسے گھڑے کے دیتر کا آکاس اور باہر کا آکاس ایک ہے دیوار کی کوئی قیمت نہیں ہے اسی پرکار جو چھدا کاس ہے انت اکھن پریپورن جو برم ہے اس میں بیابک بہاو نہیں ہے ایک ہے ادوے ہے کیونکہ شروع کی ستشت کہتی ہے سربم آتمے سربم آتمہ سربم جدہم آتمہ یہ سب کیا ہے آتمس وروف ہے تم دکھیں چو ہوتے ہو کہ ایسا ہوئے ایسا نہ ہو یہی نے تمہارے دکھے کہے تو ہے ایسا تم پاپی پرن آتمہ چو ہوتے ہو کہ ایسا کیا ایسا نہیں کیا یہی تو پاپی پرن آتمہ ہے نا پر ایسا ہوئے ایسا نہ ہوئے اور ایسا کیا ایسا نہیں کیا اور ایسا سوچا ایسا نہیں سوچا اور ایسی استھیتی ہوئی اور ایسی استھیتی نہیں ہوئی یہ ساری بات تو دے تو میں ماننے کے کارن ہے نا دے دے مان ایک پریچھن کو ایک پریچھید سے گفت بستو کو میں ماننے کے کارن یہ دکھ ہے اور جب اپنے کو پرچھد میں سے پرچھن میں سے الگ جان لیا اور اس الگ کو عدیوٹی برحم جان لیا اس کو دیش کال بستو سے پرچھن جان لیا اس کو سجاتی ہے بجاتی ہے سوگت بھید سے سون نہیں جان لیا اس کے سوائے دوسرا کوئی نہیں ہے یہ جان لیا ارے اپنا آپہ ہی اپنا آپہ ہے یہ جان لیا تو ایسی سکتی میں بھیدت سے آہو سرکت کا جب پرم تتو کا گیان ہو گیا تو یہ جو بھید تمہیں بھیدن کرتے ہیں ہتھوڑا جیسے کسی چیز کو مار کے پور دے ایسے یہ بھید بدھی یہ ہتھوڑا مار مار کر کے تم کو دکھ سہتی ہے کہ یہ جیسے کوئی چھیدن کرے وہ ایسے یہ پرچھن تا تلوار مار مار کر کے تمہارا چھیدن کرتی ہے یہ تمہاری بدھی ہی ہے تمہاری برانتی ہی ہے جو تم کو دکھ دیتی ہے بستو ایسی کوئی نہیں ہے جو دکھ دے رہے ہیں بستو تو عجیتی ہے برم ایک ہے اس میں سکھ دکھ کا بھیدہ ہی نہیں ہے تو اچھا اب یہ پرسند کرنا کل سنا موسیقی دے رہے ہیں جو دکھا بھیدن کروڑا سکھنید 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 دو شو پیدن کروڑا سکھنید جو دکھا بھیدن کروڑا سکھنید جو دکھا بھیدن کروڑا سکھنید چھٹی نہیں ہے وہ برم کا بچار کیا کرے تو بہت لوگ پنچ بھوتوں کے پھول دستوں سے بنے ہوئے جو پدارتوں ہیں انہیں کی چنتن میں مگن ہے یہ پنچ بھوت کے بنی کٹھ بھتلی یہ پشو ہے پشو کافی بھی گیان ہوتا ہے جنسوں کافی بھی گیان ہوتا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں منشکہ بھی گیان ہوتا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں اس میں جس کی دلچسپی جہاں ہوتے ہیں جس کی رسی جہاں ہوتے ہیں وہ وہی لگتا ہے تس مت ہوتا ہے لونہ والا میں کئی والدھام ہے نا کئی والدھام شری قبلیانن جی مہارات جیسے بچوں کو تماسہ دکھاتے ہیں سڑک پر وہ اسے وہاں ایک لگا کر رکھا ہے جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایک بار اس میں کرشن کا چتر آتا ہے پھر حق جاتا ہے پھر بدھ کا آتا ہے پھر وہ بھی آٹ جاتا ہے پھر ایک اسطری کا آتا ہے ہتھوہ چار طرف چار چتر لگائے ہوئے ہیں جب دیکھنے والا بھیتر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم کو کوئی دیکھتا رہا نہیں ہے تو وہ زیادہ بدھ کو دیکھتا ہے یا کرشن کو دیکھتا ہے یا ننگی عورت کو دیکھتا ہے وہ جب آت اس کی کھشتی ہے نا تو وہ ریکار دو جاتی ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ منشعہ کی درشتی جو ہے وہ کہاں سملگن ہے کہاں آ سکتا ہے تو کسی کو کسی بچے کو دیکھو گڑیے ہی بہت باتی ہے کسی کو کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے کسی کو گھنٹ کا حساب لگانا اچھا لگتا ہے جیسے ترہ ترہ کے بچے ہوتے ہیں ایسے یہ داڑھی موچ والے اور بنا داڑھی موچ والے بڑے بڑے بچے بھی اپنی دلچسپی اپنی رچی کے وشعے میں آبت ہوتا ہے تو کوئی جگت کے بارے میں سوچتا ہے یہاں تک چلتھو کوئی دھن کمانے کے بارے میں سوچتا ہے کوئی بھوک کے بارے میں سوچتا ہے کوئی دھرم کے بارے میں سوچتا ہے کوئی ہندو سمپردائے کے بارے میں سوچتا ہے کوئی عیسائی سمپردائے کے بارے میں سوچتا ہے کوئی منشہ کے بارے میں سوچتا ہے ایک بار سیوہ اور گئیشنوں کا جگڑا ہو رہا تھا دو پاکچی ہو رہے ہیں اور بڑی لڑا ہے بڑا سنگھر بڑا بھائی منشہ ایک آدمی ایک مہاتمہ کے ساتھ گیا بولے مہراج آپ کس پکش میں ہیں بولے بھائی ہم تو منشیتہ کے پکش میں ہیں جو آڑا ٹیکہ لگاتا ہے تو بھی منشہ اور جو کھڑا ٹیکہ لگاتا ہے تو بھی منشہ ہم کو تو دونوں میں منشیہ ہی دیکھتا ہے وہ صحیح رہے کے بھائیشنو رہے رہے گا تو منشہ نا دیکھتا ان کے من میں شانتی تھی اور صحیح لڑتے تھے اور بھائیشنو لڑتے تھے تو کسی کسی کی عادت ہوتی ہے گاؤں کی چرچہ میں زیادہ تو جو گاؤں کی چرچہ میں زیادہ روشی لیتے ہیں وہ تطو کا بیچار نہیں کر سکتا سب کے شریر میں پنچ بوت ہے یہ بھی ان کو نہیں سوچے گا سب کے شریر میں جیو ہے یہ بھی ان کو نہیں سوچے گا سب کے شریر میں عشور ہے یہ بھی ان کو نہیں سوچے گا تو جب چھوٹی چھوٹی بستوں کی اور سے نظر ہٹتی ہے مانے ان میں دلچسپی نہیں رہتی ہے تب بڑی بڑی بستوں کے بارے میں بچار ہوتا ہے اسی کو پرانی بھاسا میں بیراغ گے بولتے ہیں اس پر نام بیراغ گے ہوا ہو جب تک تم کانی کوری گننے میں لگے ہوئے ہو تب تک اثر فیوں کی گنتی کیا کر سکتے ہو تو دیس پر اچھن کال پر اچھن بستو پر اچھن چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں اور انہی کی کھوج میں جو لگا ہوا ہے بچے کو تو اپنا کھلونا چاہیے دنیا میں کیا تتو ہے کیا رہت ہے اس سے اس کی کوئی رستہ نہیں ہے اس کا کوئی جانکاری نہیں ہے تو اس جگت کا اپادان کارن کیا ہے اپادان کارن مانے کس مسالے سے یہ بنیے ایک بچتر بات ہے کہ جس سے جو چیز بنتی ہے اس سے وہ الگ نہیں ہوتی ہے جیسے مٹی سے گھڑا بنتا ہے تو مٹی سے الگ نہیں ہوتا ہے سونے سے گھڑا بنتی ہے تو سونے سے جدہ نہیں ہوتی ہے سونے سے کنگن بنتا ہے تو سونے سے الگ نہیں ہوتا ہے تو اسی پرکار جس مول تکو سے یہ سموچی سرشتی بنی ہے یہ اس سے الگ نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی کنگن پکڑ لے کہے کہ بس یہی سونا ہے ہار سونا نہیں ہے کنڈل سونا نہیں ہے یا جب پہلے سلی تھی سونے کی تب وہ سونا نہیں تھا یا اس کو گلا دیں گے دراؤ ہو جائے گا تب سونا نہیں رہے گا تو وہ بے اوکف ہوا نا وہ سونے کے سوروک کو نہیں سمجھتا ہے آشرت ہے کہ مچھر اور دیوتا دونوں ایک ہی چیتنے سے بڑے ہوئے ہیں مچھر ہی چیتنے نہیں ہے پرنس چیتنے سے جدہ مچھر نہیں ہے دیوتا ہی چیتنے نہیں ہے پر چیتنے سے جدہ دیوتا نہیں ہے اب آپ دیکھو کہ سرشتی کے مون میں چیتن ہے کہ جدہ اگر خردبین اور دوربین سے سرشتی کے مون تک کوئی دھوننے جاؤ گے اندریوں کے تو سرشتی کے مون میں جڑ ملے گا گڑا کائے سے بنا کا مٹی سے ترنگ کائے سے بنی پانی سے اور یدی اپنے میں جھوڑ ہوگے کہ آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ سے دیکھنے والا میں ہوں اگر اس طرح سے آتمہ نسندھان کروگے تو مون میں چیتن میں لگا تو چیتن کو ڈھوننے کا طریقہ جدہ ہے اور جڑ کو ڈھوننے کا طریقہ جدہ ہے آہ دیکھ دیکھو کہ گھڑا گھڑا ہی مٹی نہیں ہے گھڑے کی جو شکل ہے گھڑ گھڑ اس کا پیٹ اور چھوٹا سا گلا وہ گھڑے کی چھوٹائی کا نام مٹی نہیں ہے اور پیٹ کے بڑپن کا نام مٹی نہیں ہے مٹی تو ایک دھاکو ہے جس میں چھوٹا پن اور بڑا پن دونوں آخرتی دونوں سکل سورت کلپت ہیں جو جگت کا مول پتھو سیتن ہے اس میں جو الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ روپ ہیں جو سارے کے سارے مٹی میں گھڑے کے نام روپ کے سمان انت سیتن میں یہ ایک ایک بھرتی کے سور مندل کے برامان مندل کے پنچ بوت کے پراکرت مندل کے یہ سب کے سب نام روپ کلکت تھے ان کو حساب سے رکھتے ہیں ایک اشور وہ ہوتا ہے جس کو ہم جاگت سمی دیکھتے ہیں پر سپن میں چھوک جاتا ہے ایسے اشور بہت لوگوں کے ہوں جو جاگت سمی پکڑ کر رکھیں گے اور سپن میں تو سر نانی کا سپن آنے لگے گا نانا کا سپن آوے گا اور ایک اشور ہوتا ہے جو سپنے تک میں تو رہتا ہے لیکن سوشکتی میں چھوٹ جاتا ہے اور ایک ایسا اشور ہوتا ہے جو جاگرت سوپن سوشکتی تینوں میں رہتا ہے اور تینوں کے چھوٹ جانے پر بھی رہتا ہے ایک بار دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہے کرشن کے پیٹ میں دیکھا کرشن کے موں میں جسودہ مریہ نے دیکھا کہ کرشن کے پیٹ میں ساری دنیا ہے آکاس ہے درتی ہے برجمندل ہے گوکل ہے نند بابا کا محل ہے اور برجم سہاتمانم اواپسنکام اس نے دیکھا کہ میں بھی کرشن کے موں میں ہوں تو جو کرشن کے موں میں جسودہ تھی اس سے تو کرشن بڑے ہوئے اور جسودہ کے پیچ میں جو کرشن رہے گود میں جو کھلتے تھے جن کو گود میں لے کے جسودہ مریہ گھومتی تھی ان کرشن سے جسودہ مریہ کی عمر بھی بڑی تھی اور وزن بھی بڑا سابلا اور اکل بھی بڑی تھی کیونکہ بیٹے ہو گئے نا بیٹے ہو گئے تو جیو عیشور کے سمبند کے سمبند میں جب بیچار کرنا ہو گئے تو آپ کو دیکھ نہ پڑے گا کہ انتخ کرن کی اپادی کو ساتھ لے کر جیو بیچار کر رہا ہے کہ انتخ کرن کی اپادی کو چھوڑ کر بیچار کر رہا ہے جدی دیکھا ہوا عیشور جانا ہوا عیشور بیچار ہوا عیشور انتخ کرن کی اپادی میں تو دیکھتا ہے اور انتخ کرن چھوٹ جانے پر نہیں دیکھتا جب تک جیو انتخ کرن کو پکڑے رکھتا ہے تب تک انتخ کرن میں میہ بھی دکھتی باپ بھی دکھتا بھائی بھی دکھتا باپ دادے پردادے بھی دکھتے پتی پتر رادی بھی دکھتے دھن دولت بھی دکھتے اور اسی انتخ کرن کے ایک کونے میں تمہارے انتخ کرن کی گود میں وہ سسکار جکت جان کے دوارہ بنایا ہوا ہے وہ نند بابا کا بیٹا ہے وہ جسودہ میہ کا بیٹا ہے لیکن جب تم انتخ کرن کی اپادی کو چھوڑ کر کے اپنے چیتن سوروک کو دیکھ 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 دیس کی جو لمبائی چوڑائی ہے نا باہر بیٹر اوپس نیچے داہنے بائیں سامنے پیچھے یہ جس کلپنا میں رہتا ہے اس کلپنا کا جو ساکشی ہے اور آدی اور انت سرستی کا جس کلپنا میں رہتا ہے اس آدی انت والے گال کا جو ساکشی ہے اور دنیا میں جتنا کارج کارن ہے اس کشی چیتن ہے یہ دیکھو صرف بھارت برش کو نہیں ساری دھرتی کو اپنی انت کارن کے پیٹ میں رکھتا ہے ساری دھرتی کو ہی نہیں سارے برہمان کو بھی اپنے پیٹ میں رکھتا ہے اور برہمان ہی نہیں اس میں جو برہم وشو مہی سر آتے ہیں ان کو بھی اپنے پیٹ میں رکھتا ہے سر سر کار میں برہمان سر کارم کا کرتا برہمان پالن کرم کا کرتا بشن سنہار کرم کا کرتا رد اور تینوں میں جو ایک سو ایش وار ہیں اور جو تینوں سے اتیت سو برہمان ویدانت جو ہے اسی اتیت برہم کو اپنی آتما کا سور بتاتا ہے اور چونکہ اس برہم کے سو دوسری کوئی بستو ہے نہیں وہ سمپورن دیو سے نیارہ ہے لیکن کوئی دیو اس سے نیارہ نہیں ہے دیکھو ہجار گھڑوں سے نیارے ہے مٹی پرنتو مٹی سے نیارہ گھڑا نہیں ہے ہزار جیوروں سے نیارہ ہے سو لیکن سونے سے نیارہ ہزار دیور نہیں ہے لوہ کی ہزار چیزوں سے نیارہ ہے لوہ آتو پرنتو لوہ سے نیارہ وہ چیزیں نہیں ہیں اسی پرکار جتنے بھی درش ہوتے ہیں جو جاگرت میں انبھاؤ میں آوے سوپن میں انبھاؤ میں آوے سوش پتی میں انبھاؤ سمادھ میں انبھاؤ میں آوے بیکنٹ میں انبھاؤ میں آوے اور ان لوکوں کے بینا بھی انبھاؤ میں آوے جو بھی درش ہوتا ہے اس میں درستا کی درش اعنوغ ہوتی ہیں ہماری درش نہیں ہو تو اس کا انبھاؤ نہیں ہوتا ہے اور درش جو ہے وہ درست سے زند نہیں ہوتی ہے تو جیسے کارن سے کارج بھل نہیں ہوتا ہے وہ اسے درشتہ سے درشتی بھل نہیں ہوتی ہے جیسے عدیت سے عدشتان بھل ہوتا ہے پرتیمان سرک سے رجو بھل ہے پرنتو عدشتان سے عدیت بھل نہیں ہوتا ہے رجو سے بھل سرک نہیں ہے اسی پرکار اپنا جو گیانت کا روپ آتما ہے وہ سمپورن درشت مان جڑ پدارتوں سے نیارا ہے پرنتو اپنے آتما سے نیارا ہے یہ درش پدارت کوئی بھی نہیں ہے یہ جڑ پدارت کوئی بھی نہیں ہے تو مول بات یہ ہی ہے تو یہ بات سب بیشتوں کو منجور ہے بھلا آتار جتنے جو کیا نام ہے کیا ٹک پجیے ہیں مانے جو چھوٹے نوٹے لوگ ہیں جن کا درشن شاف پرتے انگو سے کوئی سنبند نہیں ہے اپنی بھاونہ میں دوبے رہتے ہیں تو ان کی بھاونہ تو بہت اچھی ہے ہم اس کو تو ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی بہت بڑی آپ لیکن آچارج جتنے ہیں شری رامانو جاچارج شری مننبارکا چارج شری بل لبا چارج شری مدوہ چارج چیتنے مہا پرو بل لبا چارج بل لبا چارج بشنو سوامی رامانو جاچارج یہ جتنے بیشنوہ چارج ہیں سب کو یہ بات مان لے ہے کہ ایشور سے جدا نمع ہے نئیہ ہے اور سب سہیوہ چارجوں کو سب شاکتہ چارجوں کو سب سورہ چارجوں کو اور سب گاڑپتیہ چارجوں کو سب کو یہ بات مان لے ہیں کیوں بل بشنو کو نہیں سب کو کہ پربرم پرماتما سے بھین یہ سرشتی نہیں ہے اب یہ کیسے ابھین ہے اس بات کا بچار سب لوگ جدہ جدہ کر سے ہیں سب کی پرکریہ الگ الگ ہے آپ جس کو دیکھ کر کے جلانی کرتے ہو تت و درسی کی درشتی میں وہ بھی پرماتما ہے ہمارے تت و درسیوں نے گڑیس جی کے ساتھ چوہے کی پوجہ کروا دی براہ وطار کے روپ میں سور کی پوجہ کروا دی مچلی کو برم بتایا آپ دیکھو گے بچار کرو گے تب معلوم پڑے گا گھوڑے کے روپ میں براہم سیر کے روپ میں براہم وراہ کے روپ میں براہم مچلی کے روپ میں براہم تو سب اپاسنا کے آچارجو کے امت میں میں اور یہ کے روپ میں پرتیمان جو بھی سرشتی ہے وہ سب فرمیشور سے ابھنہ ہیں یہ ساندھیل بھکتی درسن میں بھی ایک سوٹر ہے کہ یہ سرشتی پرماتما سے ابھی نہیں ہے اس میں جو تم راگ دویش کرتے ہو پکشپات کرتے ہو تو ایسے ہی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کو تو بڑھیا کپڑا پہنا دیا اور دوسرے کو دوسرے کو گندہ کپڑا پہنا دیا پکشپات کرتے ہو تو ایسے ہی کرتے ہو جب لڑائی کرتے ہو تو ایسے ہی کرتے ہو جیسے اپنے ہی موہ پر کوئی تڑا سا تھپڑ لگا رہا ہو جب گالی دیتے ہو جب اپنے ہی کوئی گالی دیتے ہو جب کسی کا برا کرتے ہو کسی کا نقصان کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے وہ تمہارا ہی ہے کیونکہ اس کا میں اور تمہارا میں جدہ جدہ نہیں ہے اس کا پنچبوت اور تمہارا پنچبوت جدہ جدہ نہیں ہے تو اب آؤ آپ کو گھڑے سے بڑی ماتی اور جیو سے بڑا ایشور ملا ہے لیکن ہم لوگ جب جیو ایشور سے ملتا ہے نا تو وہ جیو ایشور دولوں ایک ہو جاتا ہے تو بولے ملتا کیوں ہے الگ کہاں ہے ایشور سے الگ ہو کے بائیں اور ایشور رہا داہنی اور جیو ہو گیا کی بھیتر ایشور رہا باہری اور جیو ہو گیا کی پہلے ایشور تھا پیچھے جیو ہو گیا کی پہلے جیو تھا پیچھے ایشور ہو گیا کا ایشور جڑا زیادہ چم چم ہے اور جیو کا جو جیان ہے چیتنی ہے وہ جڑا کم چم چم ہے جو چم چم کم ہے تو تتو درستی سے بیچار کرنے پر جب انسک کرن کی اپادی کو چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے گھٹا کاس اور مہا کاس دو نہیں ہوتے ویسے انتک کرن آوچھن چیتنیا اور مایا عویدیا عویدیا چیتنیا عویدیا عویدیا چیتنیا اور مایا عویدیا چیتنیا یہ دونوں دو نہیں ہوتے ہیں بلکل ایک پہتا ہے بلا تو جب آتما چنتن کرتے 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 شد آتما کا بیچار کرتے ہیں تو یہ بنائی ہوئی سکرشتی اور بنانے والے کا کرترتو اور یہ علپگیان والے اور سربگیان والے اور دیالو اور دیا کے پاس یہ سب کے سب اپادی میں چلے جاتے ہیں اور جو نسکرہ دونے اپنا آتما ہے وہ ایک اکھنڈ عویدیا برمہ ہے اس میں جتنی دور میں مایا کلپت ہے اتنی دور میں مایا پتی رہتا ہے اور جتنی دور میں عویدیا کلپت ہے اتنی دور میں یہ عویدیا پتی رہتا ہے عویدیا پتی نہیں عویدیا کا گلام گلام تو عویدیا میں عویدیا کا گلام رہتا ہے اور مایا میں مایا کا پتی رہتا ہے اور مایا اور عویدیا کی درشتی کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو ایک برحم سے سوائے دوسری کوئی بستو نہیں رہتی ہے اب دیکھو ایک بات اس میں پکڑ کی ہے یہ تو سب کی سب اپاسک مانتے ہیں کہ فرماعتما سے جدہ یہ سرشتی نہیں ہے تو نیائیک لوگ مانتے ہیں کہ ہیشور نے سرشتی بنا دی پرارمب کیا ہوں اور اپاسک لوگ مانتے ہیں کہ ہیشور سرشتی بن گیا دیکھو اس میں پرک ہے ویدانت میں اسی بات کو بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نیائیک اور بیشیسک آرمب بادی ہیں ایشور نے پرمانوں سے پرمانوں کو جوڑ جوڑ کر سرشتی کا آرمب کیا بنایا اور ایشور بادی بولتے ہیں کہ بنایا نہیں بن گیا ویدانت اس سے دیکھوڑ بولتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو بنانا جڑ سے ہوتا ہے اور ایک روپ سے دوسرے روپ میں جانا یہ درشت کا سبھاؤ ہے روپ کا بدلنا پہلے بچہ تھا پھر جوان ہوا پھر خودہ ہوا چھوٹا تھا بڑا ہوا بدلتی ہوئی چیز جو ہے وہ درشت ہوتی ہے اور چیتن کا سبھاؤ درشتہ ہے جبی چیتن بدلتا جائے گا تو بدلتا ہوا جو حصہ ہے وہ درشت ہوتا جائے گا اور جو چیتن کا سبھاؤ تو دیکھنا ہے ساکشی ہونا ہے گواہ ہونا ہے اس میں پریبرتن اس میں پرنام نہیں ہوتا ہے دیکھو اگر میں بدل جاؤں گا تو میرا بدلنا کون جانے گا اور جو میرا بدلنا جانے گا اور وہی تو میں ہوا نا بال کالے سے سفید ہو گئے دونوں کو میں نے دیکھا تو میں نے کالا بال ہوں میں سفید بال ہوں میں دونوں سے بلکشان ایک پیسری چیز ہوں تو جیسے کارج سے کارن نیارہ ہوتا ہے پرنط کارن سے کارج نیارہ نہیں ہوتا یہ بات آپ کو پہلے سمجھائی گھڑے سے مٹی نیاری ہے پر مٹی سے نیارہ گھڑا نہیں ہے اسی پرکار درشت سے نیارہ درشتہ تو ہے پرنط درشتہ سے نیارہ درشتہ نہیں ہے وہی کارج کارن کا نیم جب جڑ پر لاغو کرتے ہیں تو کارج سے نیارہ کارن پرنط کارن سے نیارہ کارج نہیں اور اسی کے جب جیتن پر لاغو کرتے ہیں تو درشت سے نیارہ درشتہ پرنط درشتہ سے نیارہ درشتہ نہیں پرنط جڑ جو ہوتا ہے وہ پریبر تمشیل پرنیمی ہوتا ہے اور چیتن جو ہے وہ پریبر تنسیل پرنامی نہیں ہوتا ہے میں ایک بار ایک بڑے وعیشنو ماتما کے پاس مراتا بڑے دارت دارت وعیشنو لوگوں میں بھی بڑے بڑے دعاان بڑے بڑے دارتن ہوتے ہیں ان کا نام دامو در لال بوسپانی تھا یہ تو برندہ بن کے رادہ رمانی لیکن رہتے تھے کاسی میں اور کاسی کے ودوانوں میں ان کی بہت بڑی پرتشتہ تھی بہت بڑے ودوان ہیں تو آئے گورکپور وہ گیتہ پر اس وانوں نے بلایا میں ان کے پاس کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مراج آپ یہ بتاؤ کہ شری کرشن بھگوان کے ناکھون میں اور آنکھ میں کیا پرک ہوئے وہ نے کوئی پرک نہیں ہے کہ کیوں نہیں ناکھون ناکھون کے طرح دکھتا ہے آنکھ آنکھ کے طرح دکھتی ہے دونوں میں پرک ہونا چاہیے تو غلے کی چیتن نہیں ہے کرشن کے شریر میں جڑتا تو ہے نہیں تو ناکھون بھی چیتن اور آنکھ بھی چیتن تو میں نے کہا کہ آنکھ سونگ نہیں سکتی کرشن کی آنکھ سونگ نہیں سکتی اور ناکھ دیکھ نہیں سکتی ناکھون دیکھ نہیں سکتا وہ لیکن یہ ذات نہیں کرشن کا ناکھون بھی سونگتا ہے اور دیکھتا ہے کیونکہ سیتن ہے اور کرشن کی آنکھ بھی سونگتی ہے اور ناکھ بھی دیکھتی ہے سب اندریوں میں سب اندریوں کی شکتی ہیں کیونکہ وہ چیتن ہیں یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں کہ کسی کے من میں بھکتی کا سنسکار ہوئے تو یہ نہیں سمجھے کہ بھکتی کا صدحانت کوئی گڑیا کا صدحانت ہے گڑیا گڑیا کا صدحانت نہیں ہے یہ بڑا سوچن ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھا مراج جب چیتن ہی چیتن ہے تو یہ آسرتی جو ہے یہ بنی ہوئی ہے اور بگڑنے والی ہے کہ ایک رس ہے تو بولے کہ نہ بنی ہوئی ہے نہ بگڑنے والی ہے تو ایک رس ہے تو چیتن نے ایک رس ہے تو اس میں جو چیتن میں جو بھید پرتیت ہوتا ہے ناکون کا اور آکاں وہ پراتیتک ہے کہ باستوی کہے پراتیتک ہے مدوہ چارج کے سمپردائے کے گوڑن مدوہ سمپردائے کے آچار دامو درلال گو سوامی جی مہراج یہ حتم مدوہ destکن vestی